جہاں دوستو جب سے کوویڈ نے بھارت میں اپنے پیر پس آ رہے ہیں تب سے لگاتار ہسپٹلوں کے کوپ روہندن کو لے کر کئی ساری خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور ان خبروں کو پرمانت کرنے کے لیے لوگوں کے پاس ویڈیوز بھی ہیں اور فوٹوز بھی ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اس کو لے کر کوئی بھی زیادہ بڑا ذکر نہیں کرتا لیکن جب کوئی بڑا انسان یا فیو کا ہے کوئی انفلوینسر ان چیزوں سے گزرتا ہے اور وہ اپنی تصویر اور اپنے ویڈیوز پوسٹ کرتا ہے تو لوگ زیادہ جلدی ان چیزوں سے جڑ پاتے ہیں اب ابھی نیتری سمبھاونہ سیٹ نے آٹھ تارک کو آٹھ مئی کو اپنے پتا کو کھو دیا سمبھاونہ کے پتا کورونا سنکرمت ہو گئے تھے جس کے بعد انہیں علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا اسپتال میں ہی علاج کے دوران ان کی مرتی ہو گئی اپنے پتا کی موت پر سمبھاونہ نے اسپتال پر آروپ لگاتے ہوئے اسے میڈیکلی مرڈر بتایا تھا اور اسپتال کے خلاف لیگل ایکشن کی بات کہی تھی وہیں اب سمبھاونہ نے اسپتال کو لیگل نوٹس بھیج دیا ہے اس بارے میں سمبھاونہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے چھ دن پہلے ہی اسپتال کو لیگل نوٹس بھیج دیا تھا اور اب وہ جواب کا انتظار کر رہی ہے یہ لیگل نوٹس اسپتال کو سروس کے ابحاؤ لاپروہی اور نون ریسپونسیو رواییے کے لیے بھیجا گیا سمبھاونہ کہتی ہے کہ میرے پتا جی کو کھونے کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی لیکن میں نہیں چاہتی کہ میری طرح کوئی اور بھی اسپتال کی لاپروہی کی کارن کسی اپنے کو کھو دینے کا درد سائے سمبھاونہ کا کہنا ہے کہ اس اسپتال میں پہلے بھی 20-25 لوگوں کی جان اکٹھا جا چکی ہے اگر انہیں اس بارے میں پہلے پتا ہوتا تو اپنے پتا کو اس اسپتال میں کبھی بھی ایڈمیٹ ہی نہیں کراتی یہ اسپتال ان کے گھر کے پاس میں ہے اور چوکی یہ ایک بڑا اسپتال ہے اس لیے گلوڑی کے عشنکہ تھی ہی نہیں اسپتال والوں نے بھی انہیں اشور کیا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا اپنے پتا کے بارے میں بات کرتے ہیں سمبھاونہ نے بتایا کہ انہیں مائلڈ کوویڈ کے لکشن تھے ان کا HRPC کوویڈ رینج بھی ٹھیک تھا یہاں تک کہ وہ ٹھیک بھی ہو رہے تھے ریکاور ہو رہے تھے لیکن انہیں گلت میڈیکیشن دینے اور لاپروہی برتنے کے کاران ان کی بھی تبیعت بگڑتی چلی گی اور سمبھاونہ کا آروب ہے کہ تبیعت بگڑنے کے بعد بھی ان کے پتا کو آئیسیو نہیں دیا گیا اسپتال میں کسی کو بھی ان سے ملنے کی انہمتی نہیں تھی اس لیے یہ پتا لگانا مشکل ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیسا ویوہار کیا جا رہا ہے وہ بینہ پرمیشن کے ہی اسپتال کے اندر سلی گئی تھی اور جب وہاں پہنچی تو ان کے پتا کی حالہ دیکھ کر ان کے ہوش ہوڑ گئے اندر پہنچنے پر انہوں نے دیکھا کہ ان کے پتا کے ہاتھ پیر بندے ہوئے تھے ان کے پتا آکسیجن نہیں لینا چاہتے تھے اس لیے ان کے ساتھ اس طرح کا ویوہار کیا گیا سمبھاونہ کہتی ہیں کہ ایسی کنڈیشن میں ہاتھ بانھنا سمجھ میں آتا ہے لیکن آخر پیر بانھنے کی کیوں نوبت آئی انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے پتا کو سمائے سے کھانا دیا جا رہا تھا یا نہیں سمبھاونہ کہتی ہیں کہ بینہ بیماری کے اسپتال کے لیے پرواہی کی قارن انہوں نے اپنے پتا کو کھو دیا اور اس لیے وہ اسپتال پرشاسن کو کبھی معاف نہیں کر سکتی ویسے تو میڈیکل سٹاف کو کوویڈ کے وارڈیئر کہا جاتا ہے لیکن کچھ اچھے ڈاکٹرز کو چھوڑ دیں تو کئی لوگوں نے صرف کمائی کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے سمبھاونہ کہتی ہیں کہ وہ ان لوگوں کو کوویڈ مرڈرر مانتی ہیں سمبھاونہ نے اپنے انسٹاگرام پر اس ہسپٹال کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا جہاں پر ان کے پتا بھرتی دے سمبھاونہ نے ہسپٹال کا ویڈیو شیئر کرتے ہوئے نوٹ بھی لکھا تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جیسا کیوئے کہتے ہیں کہ دنیا صرف کالی ہے سفید نہیں ہو سکتی اسی طرح ہر ڈاکٹر بھاگوان نہیں ہو سکتا کچھ برائیاں بھی ہیں جو سفید کوٹ پہن کر ہمارے چاہنے والوں کی جان لے رہی ہیں اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے دو گھنٹے کے بیتر ہی میرے پتا کا دے ہانت ہو گیا تھا اور یوں کہیں کہ ان کی میڈیکلی ہتیا کر دی گئی تھی اپنے پتا کو کھونا میرے جیون کا سب سے بڑا ڈر تھا جس کا میں نے سامنا کیا اب میں نیڈر ہو کر ساتھ سے کے لیے لڑنے جا رہی ہوں جیسا کہ میرے پتا نے جیون بھر مجھے سکھایا ہے میں اس لڑائی میں اتنی بڑی شارک کو بھی ہرا سکتی ہوں یا نہیں لیکن نشتروپ سے انہیں اس بھاگوان کی چھوی سے باہر ضرور نکالوں گے اور ان کا اصلی چہرہ سب کو دکھاؤں گی میں بس اپنے پتا کے لیے سبھی رسمیں پوری کرنے کا انتظار کر رہی تھی اب مجھے اس لڑائی میں آپ کا سمرتن کی ضرورت ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی جو اس کٹھن سمیے میں ہسپتالوں میں گیا ہے اسے اسی طرح کی میڈیکل نیگلیجنس کا سامنا کرنا پڑا ہوگا لیکن ویبین کارنوں سے اس کے لیے لڑ نہیں سکا لیکن اب ہم سبھی اس ویڈیو کو سازہ کر کے ایک ساتھ لڑیں گے سامانہ کے پتا کورونا سنکرمت ہو گئے تھے جس کے بعد علاج کے لیے انہیں دلی کے پیتمپور میں جائپور گولڈن ہسپٹال میں لے جائے گیا وہاں بیڈ نہ ملا پانے کے کارن لف کافی لمبے سمیتہ ہسپٹال کے بہار ہی انتظار کرنا پڑا لمبے انتظار کے بعد بھی جب انہیں بستر نہیں ملا تو کچھ سمبھاونہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے مدد کی گوہر لگائی اس کے بعد ان کا علاج تو شروع ہوا لیکن آٹھ مہی کو سمبھاونہ کے پتا کا اندھان ہو گیا جس کی جانکاری سمبھاونہ کے پتی عویرناش دوائے دوائے دیئے دورہ انسٹرگرام اکاؤنٹ کے ذریعے دیئے گئی